کان ذالک سلسکتہ بمسکورہ سورة الحزاد کی آیت نمت چھے ہیں اس آیت کی پہلے حصے کے بارے میں میں کچھ باتیں ذکر کرتی باہوں النبی اولا تغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولا زیادہ حق دار ہے زیادہ قریب ہے زیادہ حق دار ہے بالمومنین مومنین کے من انسوسیم ان کی جانوں کی نسبت یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر من المومنین میں ایک مومن کو رکھا جائے تو اس کا معنی اس طرح ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر زیادہ حق دار ہے اس بات سے جتنا میں اپنے اوپر حق دار ہے یعنی میرے اوپر جتنا حق ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے زیادہ میرے اوپر حق ہے میں اپنی جان کے جتنا قریب ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے النبی اولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے بیمومنین مومنین کے من انفسیم ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حق دار ہے کہ ان کا لحاظ رکھا جائے کتنے حق دار کتنا میں اپنی جان کا حق دار ہوں اس سے بھی زیادہ میرے اوپر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے تو یہ ایک قرب بزایا تو یہ کتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اہل ایمان سے قرب ہے چنانچہ میں ہوں یا کوئی ہوں کوئی بہت برا ہے اور کوئی بہت اچھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو سمجھ لے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب ہے جتنا اس کو اپنی جان سے ہے بلکہ جان سے بھی بڑھ کر ہے انسان کو قرب ہوتا ہے اپنی ماں سے قرب ہوتا ہے اپنی بیوی سے قرابت ہوتی ہے اپنے بچوں سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سب سے پہلے میرا تعلق میری اپنی راج سے ہے تو پیغمبر کا تعلق اس سے بھی پہلے جائے جتنا اپنی جان کا خیال بکتے ہو اس سے زیادہ خیال بکنا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو یہ ایمانی پورت بتایا اب جس معنی پورت بتا لے وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اُمَّهَاتُهُمْ نہیں ہو سکتا بس یہ ایک عدد کا رشتہ ہے اس کے علاوہ ان سے بے بردگی ہونا یہ جائز نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے ساتھ خلوت ہونا جس سے کسی نام احرم کے ساتھ اکیلے میں رہنا جائز نہیں ہے اسی دریجے سے اُمَّهَاتُهُمْ کے ساتھ بھی اکیلے میں رہنا جائز نہیں تھا اور یہی احکامات آگے چلتے رہے تھے چنانچہ اُمَّهَاتُ الْمُمِنِينَ اُمَّت کی مائیں کہلائیں ہیں لیکن اُمَّت کی مائیں اگر کے دائرے میں کہلائیں ہیں رشتے کے حوالے سے نہیں چنانچہ اُمَّهَاتُ الْمُمِنِينَ کے جو بھائی ہیں تو وہ اُمَّت کے مامو نہیں ہوئے کسی طریقے سے جو اُم کی اولادیں ہیں تو وہ اُمَّت کی بہنیں یا اُمَّت کے بھائی نہیں ہوئے چنانچہ رشتے یعنی جو میری ماں ہے اس کا بیٹا تو میرا بھائی ہے اس کی بیٹی میری بہن ہے تو اُمَّهَاتُ الْمُمِنِينَ کے جو بھائی ہیں جیسے جیسے حضرتِ اُمَّهَ حَبِیبَة رضی اللہ عنہ اور انہوں کے بھائی تھے حضرتِ معاویہ تو وہ اُمَّت کے مامو نہیں ہوئے کیونکہ یہ جو بات ہے یہ رشتے کے دباس سے نہیں ہے یہ عدب کے دباس سے ہے چنانچہ جو قرابت رشتوں میں ہونی ہے وہ مراد یہاں نہیں ہے بلکہ عدب یہاں پر مراد ہے یہ تفسیلی بات ہے تفاصیل میں کھل بھی لکھی ہوئی ہے چنانچہ حضرتِ عائشہ کی جو مہم تھی وہ اُمَّت کی حضرتِ عزمہ بنتِ عبیبَقر وہ تو چاہیے تھا کہ اُمَّت کی خالہ ہونی چنانچہ جس طرح خالہ سے نکاح جائز نہیں ہے ایسی حضرتِ جعفر کا نکاح بھی ان سے جائز نہ ہوتا تو ایسی بات نہیں ہے بس یہ صرف اُمَّت کے عدد کے دباس سے باقی شرعی طور پر رشتہ قائم نہ ہوا اسی طریقے سے نکاح بھی حرام ہوئے ہیں وہ رشتے کے دباس سے صرف اتنی ایسی بات ہے وَقُلُ الْعَرْحَانِ بَعْضُهُمْ أَوْلَ بِدَعْضُهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِلِينَ ایسے ہوا کرتا تھا عرب کے اندر کہ جس کو اپنا دوست بنا لے کے سی ان کو بھائیوں سے زیادہ فریض کر لے کے سی اور کچھ ایسا ہوا کہ جب مکہ سے مدینہ میں مسلمان آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دنیمان مواقعات قائم کر دی مواقعات قائم اس طریقے سے کر دی کہ ایک سسٹم تھا عرب کے اندر کہ کوئی نئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگول نہیں کی تھی بلکہ ایک سسٹم تھا جیسے کوئی جنگی قیدی پکڑے جاتے تو جنگی قیدی بجائی اس کے کہ ان کو جیل میں رکھا جائے جیل میں رکھ کے ان کو پر اسپورٹی سسٹم کائم کیا جائے ان کو کھانا کھلایا جائے کہ ان کو کئی جمع ہو کے باپی نہ ہو جائے چاہتا ایک جھنجٹ ہے جیل کا تو ظاہری بات ہے وہاں مسلمانوں کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اگل قیدیوں کو اس طریقے سے مجتمع کر دیا جاتا تو بڑا مسئلہ ہوتا اور پہلے زمان میں کھانسپورٹیشن ایسی نہیں تھی اور دشمن کو سوٹ دیا جائے کہ جو دوبارہ مخابلہ کروں تو ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی جنگی قیدی ہوتے تھے تو مسلمانوں میں تعداد قیدرات سے تقسیم ہوتے تھے یعنی جو بھی جنگی قیدی پکڑا جاتا تھا تو وہ غلام بنا لیا جاتا تھا صرف مسلمانوں میں سسٹم نہیں تھا بلکہ حرم و عجم صرف میں یہ سسٹم ہوا جاتا تھا اسی طریقے سے لشکوں کے ساتھ جو خواتین آتی ہیں جب لشک ہار جاتا ان کی خواتین کو پکڑ لیا جاتا اور باندیاں بنا لیا جاتا اس کے احکامات الگ ہوتے ہیں تو اس پہ کتاب المقادر ہے کتاب الہیجر ہے کتاب المعظون ہے اور اس طریقے سے بہت سے احکامات آتے تھے یہ شریف صلاحات ہیں یہ جانے کی ضرورت نہیں تو اب یہ معاملات ہوا کرتے تھے عرموں کے اندر اور وہ زمانے کے اندر تو اس طریقے سے تقسیم کر دیا جاتا تھا جس سے معاشی گونج نہیں آتا تھا بلکہ بطول مثال میرے حق میں ایک غلام آیا انہوں نے اس غلام کو اپنے کام کے ساتھ شامل کر دیا جاتا تھا بھئی ایسا کر لیا تھا ایسا یہ 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 اس کو اپنے کام میں شامل کر دیتا تھا اور اپنے کام میں شامل کرنے سے ایسا تکل وعیشت دوبھنی ہو جاتی تھی جیسے اندر کے پر حمد اتنے اور کنڈیوں کا کاروبار کرتے تھے ایک دروازے پہ لہاں نے بلے کوار ہوتے ہیں آج کا لاؤ سسٹم ہے پہلے کنڈیاں آتی تھی تو کنڈیوں کا کام کرتے تھے ان کو غلام مل گیا انہوں نے اپنے ساتھ غلام کو اٹھا کے لے جانے سمان کے تک لے جانے لے کے آنے اس کا ایک نظام میں پڑھ کر دیا پھر اس میں خاص طور پر ایک نشانی ہوا کرتی تھی کہ غلام کی جس میں تو پھر ایک کڑا پہنا دیا جاتا تھا وہ ایک خاص کڑا ہوتا تھا یا کوئی اور نشانی ہر علاقے کی اپنی نشانی ہوتی تھی اور کسی شخص تو اجازت نہیں کیا اس پڑے کو کھول سکے اور نہیں وہ ایسا تھا کہ کسی لوہار کے وغیر کھولا جا سکتا اور اس زمانے میں توی ایسی کرپشن نہیں ہوا کرتی تھی تو کسی کو علاوٹ نہیں تھا کہ اس طرح کھولے چنانچہ یہ غلام جہیں بھی بھالتا تو سمجھ جاتے کہ بھی کھولا علاقے کا غلام ہے اس کو پکڑ کر اس کے حوالے کر دے دی تو یہ غلاموں کا ایک سسٹر تھا غلاموں کا یہ نظام تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نظام سے ایک استدلال فرمایا اور اس طریقے سے جوہے مسلمان مکہ سے آئے دیتے تو ہر مسلمان کو کسی مسلمان کا بھائی دنا دیا کہ آج سے تمہارا بھائی ہے تم اس کو اپنی تجارت میں ساتھ رکھو یہ اور اس کو کچھ حق دو تو جب ایسا ہوتا تھا تو جب اس مسلمان کا انتقال ہوتا تھا تو ایسا کہتا تھا کہ اپنے وراثت میں اس کو بھی حصہ دیتا تھا اپنے وراثت میں اس کا حق بن جاتا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے اور کیونکہ میرا بھائی تو ایک نصر والا بھائی ہے لیکن ایک بھائی وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے میرا بھائی دنایا تو اس کا حق میرے اوپر اس بھائی کی نسبت زیادہ ہے تو یہ معاملہ ہوتا تھا جب یہ آیت ادری کہ وَقُلُ الْأَرْحَامِ ضَعُدُهُمْ أَوْلَدِ رَعْدٍ فِي قِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ کہ مومن محاجر ایک دوسرے کو اپنے سے زیادہ حق دار سمجھتے ہیں آج سے وہ سسلاح بند بلکہ یہ جو بھائی بنائے تھے ابے تو مصطحقہ مون چکے ہو لہٰذا اس بھائی کی نظام کو ختم کر دو اور اب جو رشتہ داری کے اندر براست کا حق بندہ ہے بس انہی کا حق ادا کیا کرو ان نئے رشتوں کا حق ادا نہیں کرنا تو یہ ایک نیا حق آیا تھا اس وقت اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو اپنی براست کی تقسیم میں کس قدر اہمیت اور غالی دینی سے کام دینا چاہیے بہت اہم چیزیں ہیں زندگی میں بعضی حضرات براست تقسیم کرتے ہیں تو اس براست کی تقسیم میں بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ جب براست تقسیم ہوں تو تمام بچوں یعنی اپنی زندگی میں دینی ہے تو تمام بچوں کو مرادر دینی ہے یعنی سوال پہ بیٹے کو دی تو سوال پہ ہی بیٹی کو دینے ہیں ایسا ہی کہ ایک بیٹے کو مہت زیادہ دے دیا اور دوسرے بیٹے کو مہت کف دے دیا ایک بیٹے کو سب کچھ دے دیا دوسرے بیٹے کو محلوم کر دیا ایسا نہیں ہے اس کی قطعان اجازت نہیں ہے بلکل نام بسندیدہ ہے اسی طریقے سے خوش ہو کہتے سارا مال تفضہ کر دو حضرت صادق نبی وقعات طبیعت میں احتاج کی کہہ لگے اللہ کے نبی سارا مال تفضہ کر دو آپ نے فرقائے نہیں فرقائے کتنا مال تفضہ کر دو فرقائے ایک تہائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اس سے زیادہ تفضہ نہ کرو اس لیے کہ دوسری روایت میں ہے کہ تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو غریب چھوڑ کے جاؤ اس کو بلکل پسند نہیں کیا سنانچہ مال کی تقسیم کے حوالے سے بڑی اہم بات اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وضیعت لازمی کرے کہ جو میرا مال ہے اس کو شریعت اور زنبت کے مطابق تقسیم کیا جائے شریعت سے ہٹ کے اس کو تقسیم نہ کیا جائے پھر اس کا طریقہ کا ہے ماں کا اتنا عصہ باپ کا اتنا عصہ بیٹے کا اتنا عصہ بیٹی کا اتنا عصہ بیوی کا اتنا عصہ اولاد ہے تو اتنا عصہ اولاد نہیں ہے تو اتنا عصہ سوتیلی اولاد ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا حقیقی اولاد ہے دو بیوی کو کتنا عصہ ملے گا یہ ساری پیشیں سورة النساء کے پہلے حکوم کی اندر دوسرے حکومیں تفصیل سے اللہ کا بلیزت نے ذکر فرمایا جو تم اہمیت دیتے ہو عزیز رشتہ داروں سے دوسروں کو اب ان کا حق نہیں ہے اب عزیز رشتہ داروں کا حق یہ تو مال کے حساب سے ہو گیا پھر جب مال کے حساب سے ہے تو اہمیت دینے کے حساب سے بھی سب سے پہلے حق رشتہ داروں کا ہے وقت دینے کے حساب سے بھی سب سے پہلے حق رشتہ داروں کا ہوتا ہے دوسروں کا حق بعد بھی ہوتا ہے اور یہ اس میں بہت سارے افکامات آتے ہیں ہاں تم اگر کسی اپنے دونس کے لئے کچھ کرتے ہو تو معروف طریقے سے کرو یعنی معروف طریقے سے مطلب ہے شدی طریقے سے یعنی کہ یہ میرا بہت پکا دونس ہے اس کو سب کچھ دیدی یہ معروف طریقہ نہیں ہے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا بلکہ معروف طریقے سے اچھے طریقے سے ہو اس کی مقدار شریعت میں ایک تہائی کسی کو دینا جاؤ جی میں مسجد بندی میں اس میں دینا چاہتا ہوں معروف طریقے سے ایک سب کچھ اٹھا کہ مسجد میں دیتا ہوں بلکہ اتنا حصہ دو کہ تمہاری اولاد بھی زیادہ حصہ بچ ہے وقع نظاری کا فرق کتاب مصورہ اور یہ کتاب کے نصف لکھ دیا ہے سمجھا دیا ہے کہ کس کا حصہ کی طرح ہوگا کس طرح تقسیم کیا جائے گا اللہ سمجھیں اللہ سمجھیں اللہ سمجھیں اللہ سمجھیں